جاپان سے پاکستان کو سالانہ تیس ملین ڈالر کی امداد مل رہی ہے ایف ایٹی ایف پر بھی مکمل حمایت حاصل ہے وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد ازر کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام جلد گری لسٹ سے نکال لیا جائے گا مزید کہا کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد ازر نے کہا ہے کہ جاپان پاکستان کو سالانہ تیس ملین ڈالر کی اقتصادی امداد فراب کر رہا ہے ایف ایٹی ایف پر بھی جاپان کی حمایت حاصل ہے امید ہے سبانشاہ کی روشنی میں جلد پاکستان کا نام گری لسٹ سے ہٹا لیا جائے گا وفاقی وزیر حماد ازر نے کہا کہ چین کے ساتھ باکستان کے تعلقات پر جاپان کو کوئی اعتراض نہیں ہے دونوں ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات کے خواہ ہیں مزید کہا کہ جاپان کے ساتھ معاہدوں سے دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے ساتھ پاکستان کے لیے ذرے مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا حماد ازر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دبائی طرح کا شہر تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے ہائی برڈ گاڑیوں کی درامت پر بھی غور کیا جا رہا ہے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں